اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام جو ساری انسانیت کے رہبر کی حیثیت سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں بہت سی وجوہات کتابوں میں ملتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی یزید کی بیعت نہ کرنے کے متعلق اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس سلسلے میں میں اپنی رائے پیش نہ کر کے خود امام حسین علیہ السلام نے جن اسباب کے تحت یزید کی بیعت سے انکار کیا وہ انہیں میں بیان کروں خود امام فرماتے ہیں سب سے پہلی جملہ تو یہی تھا کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ایک عام پیغام تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ آنے والی نسلوں تک ایک پیمانہ پیش کی آئے امام حسین علیہ السلام نے کہ نہیں مجھ جیسا جہاں جہاں تک بھی امام حسین علیہ السلام کے کردار نظر آئے گا کبھی بھی وہ اپنے وقت کے کسی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا پھر امام خود فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت نہ کرنے سے متعلق کہ پہلا بہت سے وجوہات ہیں میں بس اپنے محدود وقت میں بعض وجوہات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا پہلی وجہ تو یہی دے کہ یزید فاسق ہے فاسق کا مطلب کیا خود قرآن مجید میں تقریباً پچاس سے زیادہ مقامات پر فسق سے متعلق آئیتیں ہیں اور جس میں ہے کہ اللہ فاسق انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے یا آگے چل کر قرآن مجید میں خود ایک جہاں پر ہے کہ اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا آپ خود سوچیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کیوں کرتے اس لیے کہ وہ فاسق تھا بیعت کا مطلب یہ تھا کہ یزید کو اسلامک اسٹیٹ کا حاکم تسلیم کر لینا تو اسلامک اسٹیٹ کا حاکم وہی ہو سکتا تھا کہ جو کم سے کم کم سے کم فاسق نہ ہو اس کے اندر فسق نہ پایا جاتا ہو یعنی وہ احکامات الہیہ کا کھلم کھلا مداخ نہ اڑاتا ہو ایسی صورت میں ایک انسان جو کھلم کھلا احکامات الہیہ کا مداخ اڑائے کیا واقعی وہ اسلام کا حاکم ہو سکتا ہے جب اسلام کا حاکم نہیں ہو سکتا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کیوں کرتے پہلی وجہ دوسری وجہ خود امام فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ یزید شراب خور ہے اور شراب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو کوئی مذہب اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے اور پھر شراب کے لیے بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیتیں موجود ہیں مثلا شوہ شراب جوہ بُت یہ نجیس ہیں اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے من عمل الشیطان یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ شیطان کے عمل ہیں یعنی انسان اگر شراب خور ہو اور شراب پیتا ہو بلکہ یہاں تک کتابوں میں ہیں اگر کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کے بدن پر ہلکا سا بھی قطرہ شراب کا لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہے اس حد تک نہ شراب نجیس ہے اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں کہ بعض چیزیں حرام ہیں لیکن نجیس نہیں ہیں بہت سی چیزیں نجیس ہیں نجیس ہیں لیکن حرام نہیں ہیں لیکن شراب وہ چیز ہے جو نجیس بھی ہے اور حرام بھی ہے قرآن مجید میں خود باخادہ اس کی مضمت کی گئی ہے اور پھر شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی انسان شراب کو پی لیتا ہے تو یہ شراب اس کے حواس پر اس کے ذہن پر اتنی چھا جاتی ہے کہ پھر اب انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی ہے کہ یہ ہمارے رشتے کون سے ہیں اسی کیفیت میں پھر انسان محترم رشتوں تک کو کبھی کبھی پامال کر دیتا ہے اب ایسی صفت جس انسان میں پائی جائے خود انسان کو سوچنا چاہیے کیا واقعی وہ اسلام کا حاکم ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام آخر کس بنا پر ایسے شراب خور کی بیعت کرتے انہوں امام حسین علیہ السلام نے ایک پیمانہ پیش کیا ہے کہ جس کے اندر فسق پایا جائے جو شراب خور ہو وہ کبھی اسلام کا حاکم نہیں ہو سکتا ہے پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ میں تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یزید جو ہے وہ بے گناہوں کا قاتل ہے بے گناہوں کو مار دیتا ہے اور پھر قرآن مجید میں خود اکاہت ہے کہ جس کسی نے بھی بغیر کسی وجہ کے ایک نفس کو قتل کیا اس نے ایک نفس کو قتل نہیں کیا ہے پوری کائنات کو قتل کیا ہے جہاں قرآن یہ کہہ رہا ہو وہاں یزید بے گناہوں کو قتل کر دیتا ہو پھر ایسے انسان کو ایسے انسان کو امام حسین کیوں اپنا حاکم مانتے اور کیوں یہ ایسے انسان کی بیعت امام حسین علیہ السلام کر لیتے اور پھر آگے خود امام نے فرمایا ہے کہ میں اس لیے بھی بیعت نہیں کروں گا کہ اس کے اندر فسق اور فجور دونوں پائے جاتے ہیں فسق مطلب میں بتا چکا ہوں ابھی کہ کھل لم کھلا گناہ کرنا پرواہ نہ کرنا اور کتاب میں تو باقاعدہ استغفراللہ نعوذ باللہ یزید کے اشعار تک موجود ہیں جو اس نے شراب سے متعلق کہیں مثلا ایک جہاں جب شراب پی لیتا ہے اور اس کے نشے میں چور ہو جاتا ہے تو ایک مرتبہ وجد میں آکے کہتا ہے شراب کے جام کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کہ یہ شراب کے اندر جو بلبلے پیدا ہو رہے ہیں یہ بلبلے نہیں ہیں ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ خاکم بدہن کوئی خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے حدید جس کا مداج یہ ہو جس کی فکر یہ ہو جو اسلامی اصولوں کا کھل لم کھلا مداخ اڑا رہا ہو ایسے انسان کی امام حسین علیہ السلام کیوں بیعت کریں گے اور پھر سب سے مارکت العارہ جملہ جو خود امام نے ولید کے دربار میں کہا ہے کہ جس دین کا حاکم یزید ہو میں اس دین کو دور سے سلام کرتا ہوں یعنی امام حسین بتا رہے ہیں کہ اصلا حاکم یزید نہیں ہے اور اگر خدا نخواستہ بن جاتا ہے تو پھر حسین ایسے دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں کہ جس کا حاکم یزید ہو اور پھر یہی نہیں یہ تو بہت معمولی چیزیں خود یزید بندر کو علماء کا لباس پہناتا تھا اور یہ علماء کا لباس ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں ونہاں اصلاح علماء کا لباس ہے کیا لباس رسول کو علماء کا لباس لباس رسول جو تھا وہی علماء کا لباس ہے یعنی امامہ قبع ردہ ابا وغیرہ تو یزید بندر کو علماء کا لباس نہیں پہناتا تھا گویا وہ ایک طرح سے لباس رسول کا مضاق اڑا رہا تھا اور پھر اس کے بعد اس سے کھیلتا تھا نماز قضا کرتا تھا تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں اس لیے امام حسین نے ایک پیغام دیا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا چونکہ الہی نمائندے کے لیے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے تمام تر گناہوں سے اور یزید میں یزید کے اندر اور یزید کے کردار میں کوئی ایسا گناہ ہائے ہی نہیں جو اس کے کردار میں پایا نہ جاتا ہو اور امام حسین کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا دیکھیں اگر امام حسین یہ کہہ دیتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو اس سے یہ ہوتا کہ امام حسین بھی اور یزید بھی جیسا کہ آگے رائٹر سے نے لکھا ہے کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی یعنی انہوں نے ایک طرف مولا کائنات کے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام کو ادھر امیر شام کے بیٹے یزید کو شہزادہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کو حق و باطل کی جنگ نہ کہ کے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے دو شہزادوں کی جنگ کہا ہے آنے والے مورخین لکھ سکتے تھے کہ یہ تو امام حسین علیہ السلام نے بلکہ ایک شاہ نے ایک شاہ کی بیعت کا انکار کیا لیکن نہیں امام حسین نے میسج دیا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی یعنی شاہانہ بلبوتے پر نہیں کردار کے اعتبار سے مزاج کے اعتبار سے جہاں جہاں یزیدی کردار پایا جائے گا جہاں جہاں یزیدی مزاج پایا جائے گا ہر حسینی مزاج اور حسینی کردار پر لازم ہوگا کہ وہ اس جیسے کی بیعت نہ کرے یہ ہے اصل مقصد امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت نہ کرنے کا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر آخر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں نہ جاتے ٹھیک ہے نہ جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر اس کے بعد جو یزید نے کہا تھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر کو قلم کر دیا جائے آسان نہیں تھا سر قلم کرنا اور پھر مدینہ جیسے شہر میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں بہرحال ایک جنگ ہوتی لیکن یہ جنگ اسے معرخین خانہ جنگی کا نام دے دیتے یا امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہٹا کر اس جنگ کو کسی دوسرے طرف مور دیتے اس لئے امام حسین چاہتے تھے کہ ہمارے اس مقصد کو عام ہونا چاہیے اب اس کا دو صورتیں تھیں پھر یا تو امام حسین ڈائریک کربلا چلے جاتے اور اگر کربلا چلے جاتے تب بھی مورخین دیتے کہ خودکشی کرنے کے لئے امام حسین چلے گئے امام حسین کو پتا تھا کہ ہمیں جانا کربلا ہے لیکن امام حسین نے پہلے اس شہر پہ پناہ لی جسے جائے امن کہا جاتا ہے خانہ کعبہ لیکن جب حاجیوں کے لباس میں خنجر چھپائے ہوئے لوگ وہاں پہنچے تو اب امام حسین نے ایک طرف خرمت کعبہ لوگوں کے سامنے آیا کی دوسری طرف ایسے حاجیوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو احرام باندھے ہوئے حاجیوں کے تقدس پر نہ جانا ہر احرام باندھے ہوئے انسان حاجی نہیں ہوتا ہے بلکہ بعض احرام باندھے ہوئے افراد معصوموں کے قاتل بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ کر اب امام حسین کربلا کی طرف چلے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام اس جنگ کو جو حق و باطل کی جنگ تھی مدینہ میں نہ رہ کر کربلا کے مقام تک اس لیے آئے تاکہ دنیا اس حق و باطل کی جنگ کو مفاد کی جنگ یا مقصد کی جنگ یا خانہ جنگی کے خطابوں سے نہ نوازے یہی وہ مقصد تھا جس کے تحت امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور ایک چونکہ ایک منصوبہ تھا مکمل امام حسین کا اگر امام حسین صرف لڑنے کے لیے جاتے تو امام حسین کے پاس طاقتوں کی کمی نہیں تھی امام عموماً جب انسان لڑنے کے لیے جاتا ہے تو طاقتیں جمع کی جاتی ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام طاقتوں کو جمع نہیں کر رہے تھے طاقتوں کو منتشر کر رہے تھے جناب محمد حنفیہ مدینہ میں روکا گیا ہے جناب عبداللہ خود جو اس وقت علیل تھے مدینہ میں روکا گیا جناب مسلم کوفے بھیجے گئے ہیں خود جناب عباس کو اپنے ساتھ رکھا لیکن چونکہ جانتے تھے کہ عباس ہمارے ساتھ ضرور ہیں لیکن یہ اس منزل پر فائز ہیں کہ بغیر مرضی امام کے کچھ نہیں کریں گے ورنہ اگر واقعاً امام حسین اجازت دے دیتے تو کربلا کی جنگ میں صرف جناب عباس کا کردار ہی کافی تھا اس کربلا کی جنگ کو فتح کرنے کے لئے لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا اور ساتھ میں جب اپنی بہن کو بھی لیا کہ شہادت کے بعد یزید بظاہر امام حسین کی شہادت کو اپنی فتح سمجھ رہا تھا لیکن امام حسین جانتے تھے کہ شہادت کے بعد حقائق کو جھٹلایا جائے گا اس لئے امام حسین نے اپنے ساتھ میں جناب زینب جناب امہ کلسوم اور دیگر مخدرات کو لیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا جن کا کردار یہ تھا کہ یزید کا جو پروپیگنڈا تھا اس پروپیگنڈے کے تحت جہاں ایک طرف وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا وہی دوسری طرف خود امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو عام کیا جائے اور امام حسین کے مقصد کو بتایا جائے کہ امام حسین یہ جنگ تخت و تاج کے لیے لڑنے نہیں آئے تھے بلکہ دین اسلام کی بقع اور اس کی تحفظ کے لیے یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے اصل امام حسین کا مدینہ سے سفر نہ طلب جاہ کے لیے تھا نہ تخت و تاج کے لیے تھا بلکہ اسلام اس کی بقع اور اس کی تحفظ کے لیے مولانا صاحب پیغام ازداری لائف چینل سے بات کرنے کے لیے آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ناظرین اگر ہمارا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب والے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے شکریہ اسلام علیکم